السلام علیکم ایمیرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا سو یہاں سے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں صبح صبح اپنی بیٹی کو فرسٹ جو میرا کام ہے اس کو سکول کی بس تک چھوڑ کے آنا تو وہیں جا رہے لگتا ہے آج ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ صبح صبح بچوں کو تیار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے انہیں اٹھانا نماز پڑھنا پھر کفی ٹائم لگ جاتا ہے تیار کرنے میں تو اس لئے لگتا ہے لیٹ ہو گئے ہیں خیر یہاں سے بس تو ہمیں مل گئی تھی بس والے نے دراصل ہمیں دیکھ لیا یہ دیکھیں اتنا ہندیر ہے ابھی اتنی زیادہ سردی ہے تو آج تو بس جھانے والی تھی باگ کے پکرہ ہے اسے تو خیر اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا پھر اسے ہمیں اشارہ کیا کہ بھاگو مات میں نے آپ لوگوں کا دیکھ لیا تو دیکھیں کتنا ہندیر ہے اور پھر بھی بس اتنی جلدی آ جاتی ہے یہ سردیاں آئے وہ سردیاں آئے تو گھر سے تو نکلا ہی نہیں جاتا گھر سے کیا کمبل سے نہیں نکلا جاتا کب ختم ہوں گی یہ سردیاں جب گرمیاں کا موسم ہوتا ہے تو یہاں پہ اتنا روشنی ہوتی ہے اس ٹیم بلکل اچھا سسین ہوتا ہے لیکن سردیوں میں تو بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے ابھی یہاں میں گھر جا رہی ہوں ابھی ٹھیک ہے جی یہاں ابھی میں گھر پہنچ چکی ہوں ابھی گھر جا کے دوسری بیٹی کو اٹھا کے ریڈی کر کے اس کے سکول کے لیے اسے بیجوں گی باقی کام پھر انشاءاللہ سو یہاں پہ ہم پھر گھر سے نکل چکے تھے کچھ کاموں کے لیے ناشتے کے بعد اور بچوں کو سکول بیجنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گی کہ روز کچھ نہ کچھ کام تو جی ہاں بالکل میں تو یہی سوچتا ہے انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ اب میرا کچھ کام نہیں رہا آپ ختم ہو گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوتا اگلے دن پھر کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے ابھی میری بیٹی کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی انجیکشن کی لیکن وہ گزر چکی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ انہوں نے لیٹر بیجتے ہیں گھر تو وہ تین مہینے پہلے ہی بیج دیا تھا اس وجہ سے یاد ہی نہیں رہی اگر کچھ دن پہلے بیجیں تو وہ یاد رہ جاتا ہے یہاں کوئی میسیج وغیرہ کر دیں اکثر تو کر ہی دیتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں ڈیٹ بول گی تو ابھی یہاں میں پہنچ چکی ہوں اسپٹل کے باہر پوائنٹمنٹ لینے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کام ہو جائے تو اس پوائنٹمنٹ پہ تو ہی ٹھیک ہے ورنہ پوائنٹمنٹ لینے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس دن بیٹی خیر گھر تو تھی بیٹی لیکن پھر بھی ہمیں یہاں دنا رہنے کی وجہ سے ہمیں بول گیا تو خیر یہاں پہ ابھی میں پہنچی ہوں تو ماسک یہاں پہ دیکھا کہ ابھی بھی ضروری ہیں تو جی میرے پاس نہیں تھا میں نے یہی سے لے لیا انہوں نے بقاعدہ رکھے ہوئے تھے ابھی میں نے یہاں پہ اپنا نمبر لے کے بیٹھ گئی تو دس منٹ ویٹ بھی کیا لیکن خیر مجھے پوائنٹمنٹ نہیں ملی انہوں نے کہا آپ کو منڈے آنا پڑے گا پوائنٹمنٹ کے لیے تو یہ ہوتا ہے جی جب ایک پوائنٹمنٹ پہ کام نہ ہو تو یہاں پہ میں پہنچ چکی ہوں مارکیٹ نزدیکی تھی مجھے کچھ کچھ کیچن کی چیزیں لینی تھی تو وہی میں نے کہا خیر جاتے ہوئے وہ بھی لے جاتی ہوں تو ابھی میں یہاں پہ وہی دیکھ رہی تھی تو خیر میں گھر آئی گھر آنے کے بعد میں نے جلدی جلدی سے پاستہ بنایا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا پاستہ ہی بنا لوں تو یہاں پہ وہ بائل چنیں کچھ پڑے ہوئے تھے وائٹ والے میں نے وہ بھی بیچ میں ڈال دیئے اور باقی بلکل سمپل بھی کیونکہ میرے بچیاں بلکل ہی سمپل پاستہ کھاتی ہیں تو پھر اس لیے میں زیادہ سپائسی وغیرہ نہیں بناتی تو بس ایسے سمپل سا پاستہ بنا دیا میں نے سو یہاں پہ میں اب آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گی جو آج میں کچن کے لیے لے کے آئیے یہ میں دراصل نمک اور شگر کے لیے لائی تھی دونوں ایک جیسے مجھے پیارے لگے تو چھوٹے چھوٹے تھے ویسے بھی تو نہیں لے آئی یہ آئل کے لیے بوٹل آئی تھی باقی بیٹی کی سکول کی کچھ چیزیں چاہیے تھی مجھے وہ لے کے آئیوں باقی یہ لائٹس ہے ایک اس کا مجھے کچھ بنانا تھا خیر وہ پھر جب بناوں گی تو دکھا دوں گی ابھی یہ ایک بول لے کے آئی تھی کیونکہ پیزے کے لیے مجھے جب میں پیزے کا آٹا گونتی ہوں تو وہ کافی پھول جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ لے آئی کہ یہ کچھ بڑا تھا تو خیر ابھی یہ سب چیزیں میں بعد میں ترطیب سے لگاؤں گی تو ابھی یہاں پہ میں اس کو صاف کی ہے میرا دراصل کچن جو ہے نا وہ وائٹ ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز وائٹ ہی لوں نا تو یہاں پہ میں میرے پاس یہ پڑھا ہوا تھا تو اس میں جو چیزیں تھیں ان سے تو میں تھوڑا تنگ آ چکی تھی دیکھ دے کہ کچھ بچوں کی ضروری دمائیاں کی جیسے بچی کی چوچوں وغیرہ اس طرح کی چھوٹ چھوٹی چیزیں پڑھی ہوتی تھی میں نے کہا یہ کورنر تھا تھوڑا سا خالی پڑا ہوا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو تھوڑا چینج کیا جائے تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیا جائے تو یہ میں بس ابھی اس کی جو ڈیکوریٹ کی تو خیر مجھے زیادہ چیزیں نہیں ملی ایک چیز رہ گی تھی فول وغیرہ ابھی میں چاہتے ہوں کہ ایک وہ بھی بیچ میں رکھ دوں اس میں میں بس یہ شگر کا اور نمک کا ہی رکھوں گی ڈبا اور ساتھ میں آئل کا ٹیشو وغیرہ یہی چیزیں رکھوں گی ساتھ میں کینڈلز یا فلاور وہ میں بعد میں لے کے آنگی تو پھر رکھوں گی سو یہ دیکھیں میری فائنل لک کورنر کی یہ فلاور تو یہ آنکے نہیں ہے لیکن میں نے رکھ کے دیکھے کہ دیکھتی ہوں کیسے لگتے پھر اس کے مطابق میں لے آنگی دوسرے جا کے آج ڈھنڈے تھے لیکن مجھے ملے نہیں تھے تو یہاں پہ ابھی میری بیٹی سکول کا آج اس کا ٹیسٹ ہوا تھا جو اسے ٹیچر کی طرف سے واپس ملا تھا تو وہ مجھے چک کروا رہی تھی مارکس تو ماشاءاللہ اس نے اچھے لیئے ہیں انگلیش میں ویسے بھی وہ ماشاءاللہ اچھی ہے تو میں چک کر رہی تھی ابھی یہاں تو یہ شام کا ٹائم ہے ابھی ہم یہاں سے نکر رہے تھے کیونکہ مجھے مارکیٹ جانا تھا کچھ سوفے کے کور لائی تھی تو وہ کچھ سائز میں فرق آ گیا تھا تو ہم نے سوچا ابھی ٹائم ہے جا کے چینج کروا آتے ہیں تو ابھی ادھر کے لیے ہم نکل گئے تو ابھی ادھر کے لیے ہم نکل گئے مارکیٹ ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے آج سالدی دیکھی کافی سیل لگی ہوئی تھی کپڑوں پہ تو خیر ہم یہاں پہ کپڑے تو مجھے چاہیے نہیں تھے خیر ہم یہاں پہ آگے جہاں پہ مجھے کور چینج کرنے تھے تو بچیوں تو بس آتے کھیل کود میں لگ گئیں تو یہ ان کی مجھے کیپس لینی تھی وہ پین کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی ساتھ دیکھ رہی تھی ساتھ میں وہ کہہ رہی تھی کہ ماما میری ویڈیو بناو دیکھتے ہیں کیسے لگیا کیپ اور یہ جو چھوٹی سی بچے یہ تو بہت ہی تنگ کرتے ہیں اس کے لئے تو بقاعدہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے مارکٹ میں رہے خیر یہاں سے ہم نے سائز تو نہیں ہمیں ملا بس دوسری چیزیں لے کے ہم گھر آگے کرنے کچھ چاہتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ تو ابھی یہاں پہ ہم گھر جا رہے تھے یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم مین روڈ پہ اچانک سے کھڑے ہو گئے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری گاڑی سے پٹرول ختم ہو چکا ہے اور ہیز بند ابھی پٹرول لینے گئے ہیں ہمیں یہاں پہ کھڑا کر کے تو دو ہی پٹرول پمپ ہے ایک ہمارے گھر کے پاس ہے تو ایک ادھر پاس ہی تھا شکر ہے ایک نزدیک مل گیا تھا پہ گھر پہنچنے کے بعد ہیز بند نے فرمائش کر دیجئے آج مجھے بھی کھانا نہیں کھانا میٹھا کچھ کھانا ہے تو پھر میں نے کہا اتنی جلدی میں تو کوئی چھوڑ مٹھا نہیں بنے گا کیوں نہ کسٹری بنا لیا جائے تو بس ابھی میں وہی یہاں پہ جلدی جلدی بنا رہی تھی بچوں کو بھی کھانا دینا تھا ساتھ پھر ان کو ٹائم سے سلانا ہوتا ہے کیونکہ صبح بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو اٹھانے کے لیے تو خیر یہاں پہ میرا کسٹریٹ تو بن چکا ہے ہزبن کے لیے تو ابھی میں نے یہ اوپر ان کا نام بھی لکھ دیا ہے یہاں پہ میری بیٹی ابھی کہہ رہی تھی کہ ماما میرا نام کیوں نہیں آپ نے لکھا بیلا ہے چلو میں خاننی کا بھی بنا دیتی کیا خاننی کا بھلا سو یہاں پہ سارے کام ختم کرنے کے بعد لگتے ہیں آج میں کچھ زیادہ ہی تھا گئی ہوں کام ختم کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنی ٹی پی ہوں گی اور پھر اس کے بعد میں سونے جاؤں گی تو خیر میں یہی سے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ